فلسطین کی آزادی کمیشن یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا اکیلا ہی عالمِ کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا پاک درتی کا ایک عظیم مجاہد کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے کیا یہ سب کچھ مجھے بتانا تمہارے فرائز میں شامل ہے میں نے اکھڑ انداز میں کہا نہیں لیکن بھکواس مت کرو میں نے درشت لہجے میں کہا مجھے اسے انتہائی ضروری کام ہے اور میں اسے تمہاری شکایت ضرور کروں گا اس کے چہرے پر تزبزب کے آثار نظر آئے لیکن روڈیل بوت تک رہنمائی کے لیے اسے تیار ہونا ہی پڑا میں ایک آدمی ساتھ کیے دیتا ہوں وہ تمہیں باس تک لے جائے گا مگر یاد رکھنا مسٹر اگر روڈیل بوت تمہیں پہچان نہ سکا تو تمہارا حشر بہت برا کروں گا میں بہت برا آدمی ہوں پرواہ مت کرو میں تم سے بھی زیادہ برا آدمی ہوں میں نے کہا اور اس پستہ کامت شخص کے ساتھ چلنے لگا جو مجھے روڈیل بوت تک پہنچانے کے لیے ساتھ کیا گیا تھا ہم کیمپ سے گزر کر شمالی رخ والی پہاڑیوں کے نزدیک پہنچ گئے ان پہاڑیوں میں قدرتی غار باکسرت تھے ایسے ہی ایک غار کے دھانے پر پہنچ کر اس شخص نے ہم سے رکھنے کے لیے کہا اور خود اندر چلا گیا اندر مسنوعی روشنی کا بندوبست تھا تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو دو افراد اس کے ہمراہ تھے ان میں سے ایک نے ہم سے ہماری آمد کا مقصد دریافت کیا تم میں سے روڈیل بو کون ہے میں نے ان دونوں کو گورتے ہوئے کہا ہم دونوں مسٹر روڈیل بو کے کارکن ہیں ہمیں اپنی آمد کی وجہ بتاؤ میں نے اپنا سر پیٹ لیا یا تو یہ کیا پاگلوں کا اڈا ہے یا پھر میں خود پاگل ہو گیا ہوں میں نے غسیلی آواز میں کہا جب میں نے کہہ دیا کہ میں صرف روڈیل بو سے ملنا چاہتا ہوں تو تم میرے ساتھ یہ سب فضول حرکتیں کیوں کر رہے ہو مسٹر روڈیل بو کو میری آمد کی اطلاع دو اور اپنے کام سے کام رکھو وہ ایک دوسرے کی صورتیں دیکھنے لگے شاید میرے لہجے کی جارہیت ان پر اثر انداز ہوئی تھی تلاشی تو بہرحال تمہیں دینا ہوگی ان میں سے ایک نے کہا ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے میں نے چڑچڑے انداز میں کہا جو کچھ بھی کرنا ہے جلدی کرو انہوں نے سرسری انداز میں ہماری تلاشی لی اور مطمئن ہو کر ہمیں غار کے اندر لے گئے غار کے ایک گوشے میں ایک شخص اپنے تاش کے پتے پھیلائے کھیل رہا تھا وہ دونوں ہمیں اس کے پاس لے گئے اس شخص نے چونک کر سر اٹھایا کیا بات ہے اس نے سختی سے پوچھا دو اجنبیوں کو غار میں دیکھ کر اس کے چہرے پر حیرت نظر آنے لگی تھی یہ دونوں آپ سے ملنا چاہتے ہیں باز کیوں وہ غر آیا یہ بات کسی اور کے علمے نہیں لائی جا سکتی میں نے آگے بڑھ کر کہا اور وہ مجھے گورنے لگا چند لمحے وہ ہم دونوں کو گورتا رہا پھر جیسے اچانک ہی اسے کچھ یاد آ گیا وہ جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا او ہاں ٹھیک ہے اس نے کہا اور اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ کر بولا تم لوگ جاؤ اس کے ساتھی غار سے باہر نکل گئے ان کے جانے کے بعد اس نے ہمیں گورا اب بتاؤ تم لوگ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے تھے آپ کو کنگ اٹلس کا پیغام مل چکا ہوگا تہذیب بول پڑی ہم اس کے نمائندے ہیں میرا بھی یہی خیال تھا روڈیلو کا لہجہ اچانک ہی دوستانہ ہو گیا آؤ بیٹھو میں اور تہذیب بیٹھ گئے یہ تم دونوں نے اپنا ہلیہ کیا بنا رکھا ہے روڈیلو نے ہمیں اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے کہا مسٹر کنگ کو بھی معلوم نہیں ہوگا کہ راستے میں ہم پر کیا بھی تھی میں نے کہا کیا مطلب ہمارا تاکب شروع ہو گیا تھا جس لینڈ روور میں ہم سفر کر رہے تھے اور ہم بڑی مشکل سے اپنی جانے بچا کر یہاں تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے ہیں میں نے تو کینگ سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ راستے میں خطرات درپیش ہو سکتی ہیں لہٰذا تمہیں تنہا نہ بیجے بہرحال تمہیں زندہ سلامت دیکھ کر بہت خوشی ہوئی سنا ہے تم فیرکس کی اولاد ہو ہاں اور بس یہ اتفاقی تھا کہ کینگ اٹلس سے ملاقات ہو گئی اور انہوں نے ایک کام ہمارے سپرد کر دیا فیرکس سے میری بھی دوستی تھی وہ بہت اچھا آدمی تھا دوستوں کے کام آنے والا لیکن ہمارا اس سے اختلاف اس کی شرافت کی وجہ سے تھا ہمیں معلوم ہے جناب یہی وجہ تھی کہ انہوں نے ہمارے لئے کچھ نہیں چھوڑا اب ہمیں اپنے لئے خود سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے تم لوگوں کے بارے میں یہ سن کر بڑی خوشی ہوئی کہ تم نے اپنے باپ کے برعکس اپنے لئے صحیح راستہ منتخب کیا ہے فیرس نے تو خیر جیسے تیسے گزار لی لیکن اب دور بہت بدل چکا ہے آج کے دور میں شرافت کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے شرافت کے چکر میں پڑھ کر آدمی کو بوکوں مرنا پڑتا ہے اس کے بچے فاکے کرتے ہیں اور زندگی ایک عذاب بن کر رہ جاتی ہے اب تو اس راہ پر ہم اتنی دور نکل آئے ہیں کہ واپس جانا چاہیں تو بھی واپسی ممکن نہیں ہے واپسی غلط راستے سے ہوا کرتی ہے صحیح راستے پر تو آگے بڑا کرتے ہیں روڈیلو نے کہا کنگ نے تمہیں بتا دیا ہوگا کہ تم نے جس کام کو کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے اس میں کتنے خطرات ہیں جی ہاں ہم نے بہت سوچ سمجھ کر یہ کام کرنے کی حامی بری ہے تہذیب نے کہا کنگ نے تم لوگوں کا انتخاب کیا ہے تو کچھ دیکھ کر ہی کیا ہوگا ورنہ یہ معاملہ تو ہم جیسے لوگوں کے بس سے بھی باہر ہے میں نے سیکرٹ ایجنٹوں کی بہت سی کہانیاں پڑی ہیں ان کے بارے میں بہت کچھ سنا بھی ہے یہ بڑے خوفناک لوگ ہوتے ہیں تم لوگ کیسے ان کا مقابلہ کر سکو گے کتہ ہی ضروری نہیں ہے مسٹر روڈیلو کہ ان سے مقابلہ کیا جائے میں نے کہا ہم ان سے بچ کر بھی کام کر سکتے ہیں میں خود بھی اسی نتیجے پر پہنچا ہوں روڈیلو نے خوش ہو کر کہا تمہاری ذہانت تو ثابت ہو گئی اب یہ بتاؤ کہ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں کینگ انکل نے آپ کو بتا دیا ہوگا کہ کام شروع کرنے سے قبل ہم ڈی فوسٹر سے ملنا چاہتے ہیں کیا آپ ہمیں اس سے ملوا سکتے ہیں کیوں نہیں روڈیلو نے کہا وہ یہی ایک غار میں ہے آؤ میں تمہیں اس کے پاس لے چلوں روڈیلو نے نزدیک رکھی ہوئی ٹارچ اٹھائی اور غار کے ایک تاریخ گوشے کی طرف بڑھنے لگا میں اور تہذیب اس کے پیچھے تھے روڈیلو کے پیچھے ہم اس قدرتی سرنگ میں داخل ہو گئے جو اسی غار سے نکل رہی تھی کافی دیر پیچ در پیچ راستوں پر چلنے کے بعد روڈیلو رک گیا ڈی فوسٹر اس غار میں موجود ہے روڈیلو نے ایک جانب اشارہ کیا جہاں دھانے سے روشنی پھوٹتی نظر آ رہی تھی آؤ میں اس سے تمہارا تعرف کرا دوں میں اور تہذیب اس کے ساتھ غار میں داخل ہو گئے کشادہ غار میں ایک بستر پر ڈی فوسٹر موجود تھا میں نے اسے ایک ہی نگاہ میں پہچان لیا تہذیب نے بھی پہچان لیا ہوگا اس لیے کہ اوشیل میکائل نے ہمیں اس کی کئی تصویریں دکھائی تھی جو ہمارے ذہنوں میں محفوظ تھی ان لوگوں سے ملو ڈی فوسٹر روڈیلو نے آگے بڑھ کر کہا یہ تمہارے مددگار ہیں مددگار؟ ڈی فوسٹر نے نحیف آواز میں کہا اور دیمی آواز میں ہنس پڑا مگر یہ اندازہ کرنا مشکل تھا کہ وہ ہنسہ ہے یا کھنکارہ ہے ہاں انہیں کنگ اٹلس نے بڑے اعتماد سے تمہارے پاس بیجا ہے یہ تمہاری مشکلات کا مدعوہ ثابت ہوں گے روڈیلو نے کہا ڈی فوسٹر نے بڑے غور سے ہم لوگوں کو دیکھا اور میں نے اس کی آنکھوں میں مایوسی اترتے دیکھی مگر وہ مو سے کچھ نہیں بولا میرے پاس فرصت ہوتی تو تمہاری گفتگو میں ضرور شریک ہوتا لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا روڈیلو بولا اس سلسلے میں میرے سپور جو ذمہ داری بھی کی جائے گی میں اسے مو نہیں موڑوں گا آپ مجھے اجازت دیں روڈیلو پلٹ کر غار سے باہر نکل گیا اس کے جانے کے بعد میں اور تہذیب ڈی فوسٹر کے نزدیک جا بیٹھے ہیلو تم لوگ کون ہو میں تم سے متعارف ہونا چاہتا ہوں ڈی فوسٹر نے کہا ہمیں کنگ انکل نے آپ کی مدد کرنے کے لیے بھیجا ہے تہذیب نے اپنا اور میرا تعرف کرا کے ڈی فوسٹر سے کہا تم میری کیا مدد کروگے ڈی فوسٹر نے حق کارت بڑے انداز میں کہا ابھی تم لوگوں کے کھیلنے کودنے کے دن ہیں کسی کی صلاحیتوں کو پرکھنے کے لیے عمر اندہائی ناکس پیمانہ ہے مسٹر ڈی فوسٹر میں نے کہا مجھے افسوس ہوا کہ یہ بات میں نے آپ جیسے پڑے لکھے آدمی کے موں سے سنی ہے ڈی فوسٹر بڑے غوث سے مجھے دیکھنے لگا میں اپنی زندگی کے بترین وقت سے دو چار ہوں تم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ میں کیسی ذہنی عذیتوں سے گزر رہا ہوں ہم اگر آپ کے ہمدرد نہیں ہو سکتے تو آپ کے دشمن بھی نہیں ہو سکتے میں تھک چکا ہوں ڈی فوسٹر نے مضمل انداز میں کہا اس صورتحال کو مزید برداشت کرنا میرے بس سے باہر ہے حوصلہ رکھیں مسٹر ڈی فوسٹر تہزیب بولی حوصلے جوان ہوں تو آدمی کبھی شکست نہیں کھا سکتا میں زندہ رہنا چاہتا ہوں مگر نہیں رہ سکتا ڈی فوسٹر نے اپنا سر پکڑ لیا یوں لگتا ہے جیسے میرے دماغ کی رگیں پھٹ جائیں گی تہزیب جبٹ کر اٹھی اور نزدیک برطن سے پانی نکال کر ڈی فوسٹر کو دیا ڈی فوسٹر نے اس کے ہاتھ سے پانی کا پیالہ جبٹ کر مو سے لگایا اور اتنی بے سبری سے پی گیا جیسے برسوں کا پیاسا رہا ہو اور پانی دوں انکل تہزیب نے بڑی اپنایت سے پوچھا خوش رہو میری بچی ڈی فوسٹر نے کہا نہیں میں اور پانی نہیں پیوں گا اب زندگی ہی کتنی رہ گئی ہے آپ آرام کریں انکل تہزیب نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا مجھے افسوس ہے کہ ہماری آمد سے آپ کو تکلیف پہنچی بیٹھ جاؤ میری بچی بیٹھ جاؤ ڈی فوسٹر نے بے سبری سے کہا تمہارے لہجے سے مجھے خلوص کی بو آ رہی ہے چاہے تمہارا یہ انداز تسنا پر ہی کیوں نہ مبنی ہو مگر میرے لیے بڑی نعمت ہے تہزیب بیٹھ گئی آپ بے جا شکوک کا شکار ہیں انکل اس نے کہا ہم آپ کو کسی بات کے لیے مجبور تو نہیں کر رہے مجھے نہیں معلوم تم لوگ کیا توقعات لے کر یہاں آئے ہو لیکن میں تم سے جو باتیں کروں گا وہ تمہاری توقع کے بلکل خلاف ہوں گی میں سمجھا نہیں مسٹر ڈی فوسٹر میں نے کہا میں تمہیں سمجھائے دیتا ہوں ڈی فوسٹر نے کہا بہت غور کرنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اب مجھے کچھ کرنا ہی پڑے گا ایک آخری کام جو مجھے اس کربے مسلسل سے نجاہ دلا دے اس عذاب سے چھٹکارہ دلا دے جو میں نے خود اپنے اوپر مسلط کر لیا ہے بہر تہذیب عجیب سی نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے پھر میں نے کہا جو کچھ بھی کہنا ہو بے تکان کہہ دے مسٹر ڈی فوسٹر ہم صرف وعدہ ہی کر سکتے ہیں کہ آپ کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے تمہیں کنگ اٹلس نے میرے پاس کیوں بیجا ہے دفعہ تن ڈی فوسٹر نے پوچھا اور میں سمل کر بیٹھ گیا ہمیں بتایا گیا ہے کہ آپ کے پاس جوری ہتھیاروں کے کچھ فارمولیں ہیں جو ہاروت رابیل نے چوری کروائے تھے اور بعد میں آپ انہیں لے کر فرار ہو گئے تھے ان فارمولوں کی سودے بازی ایک مسئلہ بن گئی ہے ہماری خدمات اس لیے حاصل کی گئی ہیں کہ ہم ان فارمولوں کا سودہ کرا دیں اس کے اوزگنگ اٹلس نے تم سے کیا معاوضہ تیہ کیا ہے ڈی فوسٹر نے پوچھا وصول چودہ رقم کا دس فیصد میں نے کہا اور یہ رقم کس ملک سے حاصل ہوگی ہنس پڑا پھر میری آنکھوں کے سامنے انگلی نچاتے ہوئے بولا اس کا مطلب ہے کہ وہ تم سے بھی مخلص نہیں ہے سمل سکتے ہو تو سمل جاؤ غور کر سکتے ہو تو غور کر لو اور اگر نہیں کر سکتے تو جہنم میں جاؤ میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی ڈی فوسٹر کی گفتگو غیر واضح تھی مگر مجھے اس میں وزن محسوس ہو رہا تھا کنگ اٹلس کی طرف سے میں مشکوک تو پہلے ہی تھا مگر میں یہ اندازہ نہیں لگا سکا تھا کہ اس کی نیت میں کس قسم کا فطور ہے اب ڈی فوسٹر بھی میری بات کی تائد کر رہا تھا مگر مبہم انداز میں آپ ہمیں وضاحت سے تو بتائیں مسٹر ڈی فوسٹر آخر ہم کیا سوچیں اور کس بات پر غور کریں میں نے کہا جانتے ہو کنگ اٹلس کون ہے میں نے حیرت سے پلکیں جبکائیں جی ہاں مسٹر ڈی فوسٹر ہمارے آنجہانی ڈیڈی کے دوست ہیں اور ہماری بلائی کے خواہاں ہیں اسی لیے تو انہوں نے ہمیں اتنی بڑی ذمہ داری سونپی ہے وہ اپنے علاوہ کسی کی بلائی کا بھی خواہاں نہیں ہے جانتے ہو وہ ہاروت رابیل سے مل گیا ہے اس کے ایجنٹوں کے لیے کام کر رہا ہے اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ جس طرح بھی ممکن ہو مجھ سے فارمولے حاصل کر کے ہاروت رابیل کے حوالے کر دے یہ سارے جال اسی لیے بچھائے گئے ہیں سمجھے صرف اسی لیے اس کے ایجنٹوں کا آلائکار بات بڑی ناقابل یقین سی تھی لیکن چونکہ ڈی فوسٹر کے موہ سے نکلی تھی اس لیے اس میں کچھ نہ کچھ وزن ضرور تھا تہذیب کی حالت بھی مجھ سے مختلف نہیں تھی ڈی فوسٹر کے انکشاف نے اس کے بھی ہوش اڑا دیا تھے بلکہ مجھ سے زیادہ یہ انکشاف تہذیب کے لیے سنسنی خیز ثابت ہوا تھا میں تو پہلے ہی کنگ اٹلس کی طرف سے مشکوک تھا یہ اور بات ہے کہ میں خود بھی اپنے شبے کی نویت سے واقف نہیں تھا بس وہ میری نظروں میں قابل اعتماد شخص نہیں تھا آپ آپ کو معلوم ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں تہذیب نے تھوک نگل کر کہا اس کی آواز واضح طور پر کانپ رہی تھی وہ ہمارے آنجہانی ڈیڈی کے دوست ہیں ڈی فوسٹر ہنسا وہ کسی کا بھی دوست نہیں ہے اس کا نام کنگ اٹلس ہے اور ماف کرنا اگر تمہارے ڈیڈی اس کے دوست تھے تو وہ بھی اچھے آدمی نہیں رہے ہوں گے یہ ضروری تو نہیں ہے کہ برے آدمی میں کوئی بھی خوبی نہ ہو تہذیب نے کہا بلکہ بعض اوقات تو برے آدمیوں میں بہت بڑی بڑی خوبیاں بھی ہوتی ہیں ہوتی ہوں گی ڈی فوسٹر نے بے پروائی سے کہا ممکن ہے تمہارے آنجہانی ڈیڈی میں بھی کچھ خوبیاں رہی ہوں لیکن یہ شخص کنگ اٹلس ڈی فوسٹر نے جملہ ادورہ ہی چھوڑ دیا سمجھ میں نہیں آ رہا تہذیب الجیوے انداز میں بولی کنگ اٹلس جرمن ہے جو ویسے بھی یہودیوں سے نفرت کرتے ہیں پھر اس کا تعلق تو شیمر خاندان سے ہے جو غیر معمولی ظلم و ستم کا شکار رہا ہے اس خاندان کے لوگوں کی یہودیوں سے نفرت تو انتہا کو پہنچی ہوئی ہونی چاہیے اس کا ایک یہودی کے لیے کام کرنا میری سمجھ میں نہیں آتا یہی چیز تو سب سے زیادہ افسوسناک ہے ڈی فوسٹر ایک تھنڈی سانس لے کر بولا سب سے زیادہ کلک تو مجھے اسی بات کا ہے کہ جرمن ہونے کی باوجود وہ ایک یہودی کی ہاتھوں میں کھیل رہا ہے آپ سے تو اس کا دوہرہ تعلق ہے جرمن ہونے کے علاوہ آپ دونوں کا تعلق ایک ہی خاندان سے بھی تو ہے تہذیب نے کہا میں سمجھ رہا ہوں تم اب بھی شکوک و شبہات کا شکار ہو لیکن میں دنیا کا بدقسمت ترین آدمی ہوں میں نے اپنی آدھی سے زیادہ زندگی تو قید میں بسر کی معلوم نہیں تم لوگ کبھی قیدو بند کی مشکلات سے گزرے ہو یا نہیں اگر تم پر بھی کبھی ایسا کڑا وقت پڑا ہو کہ تمہیں تمہاری مرضی کے خلاف قید کر دیا گیا ہو تب تو میری بات تمہاری سمجھ میں آ جائے گی ورنہ شاید تم کبھی میری بات نہ سمجھ سکو آپ کو جو کچھ کہنا ہے کہیں مسٹر ڈی فوسٹر میں نے کہا ہم کوشش کر کے کسی نہ کسی طرح آپ کی بات سمجھ ہی لیں گے آدمی کو بے شمار نیمتیں میسر ہیں مگر اسے اس بات کا احساس نہیں ہوتا کسی نیمت کی قدر و قیمت کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ نیمت چھن جاتی ہے مجھے بھی دوسروں کی قید میں جانے کے بعد یہ اندازہ ہوا کہ آزادی کس قدر بیش قیمت نیمت ہے میں اپنی مرضی کے خلاف اپنے دشمنوں کے لیے اپنی صلاحیتیں استعمال کرنے کے لیے مجبور تھا اس جبری زندگی میں مجھے اپنوں کی یاد بہت آتی تھی میں سوچا کرتا تھا کہ اگر اپنوں کے درمیان ہوتا تو وہ کس طرح میری قدر کرتے اور میں اپنی تمام صلاحیتیں ان کے لیے استعمال کرتا میں آپ کے جذبات کا بخوبی اندازہ کر سکتا ہوں مسٹر ڈی فوسٹر میں نے کہا آپ اپنایت سے محروم رہے ہیں غیروں کے بعد اب ان لوگوں کا طرز عمل بھی آپ کے لیے بہت تکلیف دے ہیں جو آپ کے خاندان کے لوگ ہیں تم کچھ بھی نہیں سمجھ سکتے ڈی فوسٹر نے حقارت سے کہا تم نے ابھی دنیا میں دیکھا ہی کیا ہے تم صرف میری ہاں میں ہاں ملا رہے ہو تاکہ مجھ سے زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کر سکو میں دم بخود رہ گیا اس نے غلط مطلب اخذ کیا تھا میں اسے معلومات ضرور حاصل کرنا چاہتا تھا بگر میں نے اس کی ہاں میں ہاں نہیں ملائی تھی بلکہ میں اس کی بات اچھی طرح سمجھ رہا تھا لیکن وہ غلط سمجھا تھا اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیسے دام کروں اس کے خیال میں وہ مجھ سے بہت زیادہ تجربے کار تھا اور اس نے بہت اونچ نیچ دیکھی تھی آپ ٹھیک کیا رہے ہیں انکل تہذیب نے بروقت دخل اندازی کی ہم آپ کی کیافیات کا اندازہ ہی کر سکتے ہیں صحیح طور پر سمجھنا تو ظاہر ہے اس لیے کہ اگر تہذیب بروقت نہ بول پڑتی تو شاید ڈی فوسٹر اتنی آسانی سے راہ پر نہ تھا ہاں تم نہ تجربے کار لوگ ہو ابھی تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا میری عمر کو پہنچو گے تو سب سمجھ میں آ جائے گا ذہنت تم لوگوں کی آنکھوں سے اویاں ہے بگر محض اکل سے کسی کے جذبات کو نہیں سمجھا جا سکتا جذباتوں کیافیات جب تک خود پر نہ گزریں ان کے بارے میں کچھ نہیں سمجھا جا سکتا اس شخص کی حالت کا تصور کرو جس نے ایک بڑا جرم صرف اس لیے کیا ہو کہ اس کے ذریعے اپنے لوگوں کی حالت صدا رہے گا لیکن آپ نے کوئی جرم تو نہیں کیا میسٹر ڈی فوسٹر میں بول پڑا یہودیوں کو ذکر دینا جرم ہو ہی نہیں سکتا یہ تو تم کہہ رہے ہو حاروت رابیل سے پوچھو جس نے کنگ اٹلس جیسے کتے کو میرے پیچھے لگا دیا اور اگر امریکہ کی حکومت کو علم ہو گیا کہ ان کے کچھ فارمولے چوری ہو گئے ہیں اور وہ میرے قبضے میں ہیں تو سمجھ لو مجھے دنیا کی کسی کونے میں پناہ نہیں مل سکے گی بگر فارمولے تو حاروت رابیل نے چوری کروائے تھے آپ کو کس بات کی سزا ملے گی تہذیب نے پوچھا اس کا تو جو بھی حشر ہو لیکن فارمولے میرے پاس ہونے کی صورت میں جان تو میری خطرے میں پڑے گی اس لیے میں چاہ رہا تھا کہ جلد از جلد ان فارمولوں کا سودا کسی ملک سے تیہ پا جائے تو کیا آپ اب یہ نہیں چاہتے کہ ان فارمولوں کا سودا ہو جائے تہذیب حیران ہو کر بولی ہرگز نہیں ڈی فوسٹر نے سختی سے کہا مجھے اپنے لیے اتنا خطرہ مول لینے کی ضرورت نہیں تھی مجھے فرار ہونے کا موقع مل گیا تھا تو میں بغیر کچھ لیے بھی فرار ہو سکتا تھا اس طرح حاروت رابیل کو میری زیادہ فکر نہ رہ جاتی زیادہ امکان یہ تھا کہ ایسی صورت میں وہ مجھے واپس بلوانے کے لیے زبردستی کرنے کے بجائے مجھ سے سودے بازی کرنے کو ترجیح دیتا پھر کسی بڑے ملک کے خوفناک ایجٹ بھی میری جان کے در پر نہ ہوتے اور میں اپنی زندگی کے بقیہ دن سکون و اتمنان سے گزار سکتا یہ تو آپ اب کہہ رہے ہیں انکل فرار ہوتے وقت یہ سب باتیں آپ کے ذہن میں کہاں رہی ہوں گی اس وقت مجھے اتنا ہوش کہاں تھا کہ یہ سب کچھ سوچ سکوں اس وقت تو مجھ پر بس ایک ہی دن سوار تھی کہ جیسی بھی ہو شیمر خاندان کی بلائی کے لیے کام کیا جائے لیکن یہاں آ کر پتا چلا کہ جن لوگوں کے لیے میں نے اتنی بڑی قربانی تھی وہی میری جان کے در پر ہو گئے دشمنوں کے ساتھ مل گئے اور دولت کے لالش میں انہوں نے ہر بات نظر انداز کر دی یہ بھی بھول گئے کہ یہودیوں سے جرمنوں کی عزلی دشمنی چلی آ رہی ہے ان لوگوں کا بس چلے تو میری تکہ بوٹی کر کے وہ فارمولیں مجھ سے حاصل کر لیں یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد ظاہر ہے میرے سارے عزائم خاک میں مل گئے میری ہر امید دم توڑ گئی اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ اب صرف اپنے لیے سوچوں گا اپنے علاوہ کسی کے لیے بھی نہیں تو اس سلسلے میں آپ کا آئندہ پروگرام کیا ہے میں نے پوچھا کوئی بات بھی میرے ذہن میں واضح نہیں ہے میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آتا ڈی فوسٹر نے کہا اس کے لہجے سے شدید قسم کی بیبسی ٹپک رہی تھی میں سوچنے لگا کہ ڈی فوسٹر نے اتنی بہت سی باتیں کی مگر ان سے کہیں یہ ثابت نہیں ہوا کہ کنگ اٹلس یا شیمرہ خاندان کے دیگر افراد واقع غدداری کے مرتقب ہو رہے ہیں اس کے خلاف جانے والی سب سے بڑی بات یہ تھی کہ روڈیلبو نے ڈی فوسٹر کو پناہ دے رکھی تھی کنگ اٹلس اور روڈیلبو نے تو آپ کو پناہ فراہم کر رکھی ہے مسٹر ڈی فوسٹر میں نے کہا اور آپ ان لوگوں کی طرف سے اس قدر بدگمان ہیں پناہ بدگمان ڈی فوسٹر تلخ انداز میں ہسا نہ تو انہوں نے مجھے پناہ دی ہے اور نہ ہی میں نے کوئی بدگمانی کی ہے میں تو روڈیلبو کی قید میں ہوں یہ آپ کہہ رہے ہیں تہذیب نے حیرت سے کہا میرے خیال میں آپ پر تو کوئی پابندی نہیں ہے یہ پابندی کیا کم ہے کہ میں یہاں سے باہر نہیں نکل سکتا یہ لوگ مجھے باہر نہیں جانے رہتے یہ تو آپ کی بلائی کی بات ہے مختلف ممالک کے جاسوس کتوں کی طرح آپ کی بو سنگتے پھر رہے ہیں